یہ دیکھیں ایک دم خستہ کرسپی بہت ہی ٹیسٹی وہ بھی بینا مشین بینا اون بینا مکھن کے منٹوں میں تیار کریں آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں بلکل بیک ریسٹائل سپر سپر ٹیسٹی ایک دم خستہ اور کرسپی زیرہ بسکٹ کی ریسپی سب کو بہت پسند آئے گی زیرہ بسکٹ چاہے بچے ہوں چاہے بڑے سب ہی شوق سے کھاتے ہیں ایسا پرفیکٹ طریقہ اور میجرمنٹ اور ساتھ ہی ٹپ کے ساتھ آپ کو بتاؤں گی بسکٹ بنانے کی ریسپی کے آپ جب بھی بنائیں گے نا ایک دم خستہ ٹیسٹی اور بیکری سے بھی کہیں زیادہ اچھی بنے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سامرین اکمل میں آپ کو اپنے چینل دیلی کے ذائقے میں ویلکم کرتی امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج بنائیں گے بلکل مارکٹ سٹائل میں خستہ بہت ہی ٹیسٹی زیرہ پلس بسکٹ بھی کہہ سکتے اگر آپ کو زیرہ ڈالنا تو زیرہ پلس بنا لی گیا زیرہ بسکٹ بنانے کے لیے نا سب سے پہلے جو ہم کام کریں گے نا تو اس کے لیے ہم کیا کام کریں گے بتائیں گے لیکن گھر کے بچے ہوئے آپ بڑے سب کو ہی پسند آنے والی ہے ریسپی بلکہ الٹا وہ آپ سے ڈیمانڈ کر کے روزانہ بنوائیں گے اب گھر میں مہمان آ جائے تو مہمان دیکھ کر وہ اچانک ساپ چائے کے ساتھ بسکٹ بنا لیجئے شام کی چائے میں بنا لیجئے اپنے ساتھ بسکٹ کو انجوائے کریے بہت ہی مزے کی ریسپی ہے تو چلے ریسپی بنانا سٹارٹ کر لیتے لیکن ابھی تک جن لوگوں نے دیلی کی ذائقے کو سبسکرائب نہیں کیا تمام لوگوں سے ریکویسٹیں کائنلی کائنلی دیلی کی ذائقے کو سبسکرائب کریے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے کہ اس سے میری ہر نئی آنے والی ریسپی آپ کو فوری دیکھنے کو ملے گی ریسپی کو لائک تو میں کہتے ہیں ابھی سے ہی کر دیجئے اور ریسپی کو اپنے فرینڈ فیملی میں لازمی شیئر کیا کریں تو چلیں خستہ کرسپی کرکرے سپر سپر سے ڈپر سپر زیرہ بسکٹ بنانے کے ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں مارکٹ جیسے خستہ کراری زیرہ بسکٹ بنانے کے لیے میں نے دیکھیں یہاں پر میجر منڈے کپ کا استعمال نہیں کر رہی میں یہاں پر عام نورمل کپ چائے کا لے رہی ہوں جو کہ سب کی گھروں میں آویلیبل ہوتا ہے تاکہ یہ کسی کو پریشانی نہ ہوئی زیرہ بسکٹ بنانے کے لیے تو میں نے آپ کو دکھایا یہاں پر میں نے جو ہے کپ کا چوتائی حصہ جو ہے میں نے یہاں پر پی سی وی چینیڈ ڈالی ہے اور آپ دیکھیں یہاں پر میں ایک چودائی حصہ کپ کا یہاں پر گھی ڈال رہی ہے اب آپ گھی کا دیکھیں یہاں پر ہم نے بلکل روم ٹیمپریچر کا گھی لیے نہ بہت لکویڈ ہے اور نہ بہت یہ جو ہے سالیڈ ہے اچھا اب چینی کا آپ نے کہا کرنا جو ریگولر چینی سہر گھر میں موجود ہوتی ہے آپ نے اس کو جو ہے پیس لینا ہے بس ہی ہم نے چینی کو پیس لیا ہے اور یہاں پر ہم نے اسعمال کر لیا اب چینی اور گھی کو ہم اچھی طریقے سے ہینڈ بیٹر کی مدد سے وکس کر رہا ہے تو دیکھیں اب ہم کتہ اچھا طریقے سے کر رہا ہی کہ دیکھیں بلکل یہ یک جان ہو گئے گھی اور چینی آپس میں بلکل اچھا طریقے سے مکس ہو گئے دو مینٹ تک ہم نے لگاتار جو ہے اس کو مکس کر لینا اس طرح ہینڈ ویسکی مدد سے جب اچھا طریقے سے ہم دو مینٹ تک لگاتار یہاں پر ہینڈ ویسکی مزد سے اس کو بیٹ کر لیں گے تو پھر اب ہم یہاں پر شامل کریں گے جو کہ مین انگیڈین سے زیرا بسکٹ کا ہاف ٹی سپون ہم نے زیرا لے لیا ہاف ٹی سپون ہم نے نمک لے لیا ون ٹی سپون ہم نے بیکنگ پودر لے لیا ہے یاد ہے کہ یہ بیکنگ پودر لیا ہے ہم نے جو کیک وغیرہ میں ہم لوگ ڈالتے ہیں اور بیکنگ سوڈر جو ہم پکوڑوں میں ڈالتے ہیں وہ نہیں لیا بلکہ بیکنگ پودر لیا ہے کیک والا اچھا یہاں پر اچھے طریقے سے ہم نے تینوں چیزوں کو شامل کر دیں گے یہاں پر زیرا نمک اور بیکنگ پودر ان تینوں کو اچھی طریقے سے ہم نے گھی چینی میں اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اچھا چینی دیکھیں بلکل پرفیکٹ میجرمیٹ ہے دیکھیں چینی جو ہے یہ بسکٹ جو ہے نمکین ہو زیادہ ہوتے ہیں اور اس لئے ان میں چینی کی کانٹیٹی اس میں اتنی لی ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں جب میں نے ان کو بسکٹ کو کھائے تھے آپ یقین کریں چینی ہو چینی ہو چینی نمک ہو بلکل پرفیکٹ میجرمنٹ رہی تھی ایک کپ میدے میں ان سب کی اچھا یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں آپ یہاں پر گھی کی جگہ مکھن بھی لے سکتے ہیں سولٹیڈ ہو چاہے انسولٹیڈ آپ کوئی سے بھی بکھر لے سکتے ہیں آپ شامل کر لیتے ہیں ہم میدہ یہ ہم نے دیکھے اسی کپ کے میجرمنٹ کے حساب سے ہم ناپ لے رہا ہے تو ایک کپ ہم نے میدہ شامل کر رہا ہے جو کہ چھانا ہوا میدہ ہے اچھا یہاں پر میں نے لے لیا ہے ایک انڈا لیکن اگر آپ کے پاس بڑا انڈا ہو تو آپ آدھا شامل کریے گا اور اگر آپ کے پاس چھوٹا انڈا ہو تو پورا لے لے گا میں دیکھا آپ کو دکھا دی میں نے آدھا انڈا لے لیا ہے اور آدھا انڈا میں نے چھوڑ دیا ہے یعنی ٹھیک ہے آدھا انڈے کا میں استعمال کروں گی یہاں پر اچھی طریقے سے ہم تمام چیزوں کو میدے میں تمام چیزوں کو مکس کر لیں گے اچھا یہاں پر دیکھیں ہم نے بلکل سوفٹ ڈو بنانی ہے اور جیسے ہم روٹی کاٹا گھنتے بلکل اس طریقے سے ہم نے یہاں نہیں گھنا بلکل آرام آرام سے ہلکی ہاتھ سے ہم نے اس کی ڈو بنانی ہے تو بلکل ہلکی ہلکی ہے بس ہم ایک دو بار ہی اس طرح پنچ کریں گے جیسے ہم آٹا گھنتے بس ہم نے زیادہ اس میں کوئی محنت کر کے اس کی ڈو نہیں بنانی ہے دیکھیں بس یہاں پر یہ ہماری ڈو ہو گئی ہے اچھا یہاں پر ہم ڈو کو فریج میں رکھ دیں گے ریسٹ کے لیے نا تو ہم پانچ سے دس منٹ کے لیے ریسٹ دیں گے آٹے کو تاکہ سیٹ ہو جائے نیچے والا جو فریج کا پورشن ہوتا ہم نے فریج میں رکھ سیٹ ہو گئی ہے ہماری ڈو نا دس منٹ میں اچھا یہاں پر میں نے شوپر لیا اس کو بیچ میں سے کٹ لیا ہے اور اس طرح ہم میں کیا کروں گے ڈو کو اس میں رکھوں گی آٹے کی ڈو کو میں نے یہاں رکھا اور اس طرح میں اس کو یہاں پر رکھ کر جو ہے پلین کر لوں گی پھر میں یہاں پر جو ہے اس کی جو تھیل شوپر ہے اس کو میں اس کے اوپر رکھ کر اور آرام سے کیا ہوگا اس سے ایزی لی بیل لیا جائے گا ویسے بھی بیل لیا جائے گا لیکن یہ کہ اس سے بڑا زرہ جلدی آرام سے بیل لیا جائے گا تو دیکھیں اتنا ہمارا سوفٹ آٹا تھا کہ آرام سے جو بیل گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے بسکٹ کی جتنی تھک نیس رکھنی ہو اس حساب سے آپ نے یہاں پر بیل لینا ہے ٹھیک ہے جب میں نے بیل لیا تو یہاں پر میں نے کوئی بھی گول آپ لے لی جیے اس کی کٹنگ کے لیے تو میں نے یہاں پر پانی کی بوتل کا لے لیا آپ کو کچھ بھی لے سکتے ہیں یہاں پر اس کی گولڈ راؤن شیپ کٹنے کے لیے تو اس طرح جتنے ہم سے ہو جائیں گے اس میں اتنے ہم کٹ لیں گے باقی جو اس کے ایکسٹرا ہوں گے ہم ان کو نکال لیں گے اس طرح دیکھیں اس طرح سے ہم ایکسٹرا کورنر جو رہ گئے ہیں اس کے جس وہ ہم نکال لیں گے ہٹا لیں گے اس کے بعد ان تمام جو ایکسٹرا ہم ہٹا رہے ہیں ان کو ہم پھر سے دوبارہ سے بیل لیں گے دوبارہ سے اسی طرح سے ہم ان کے جو ہے راؤن شیپ کٹ لیں گے تو آپ تمام ویورز یہاں تک میری ریسیپی دیکھ کے پہنچ ہی گئے تو آپ تمام ویورز سے میرے ریکویسٹ رہیں کائنڈلی دیلی کے ذائقے کو جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ رہے دیلی کے ذائقے کو سبسکرائب کر لیجئے ریسیپی کو لائک شیئر ضرور کیا کریں آپ سب کا بے ہر شکریہ اچھا دیکھیں ہم نے تمام یہاں پر زیرہ بسکٹ کے جو تھے بیلنے کے بعد اس طرح راؤن شیپ میں ان کو کٹ لیا ہے اچھا اب میں اس پر جس کو بیک کروں گی تو میں نے یہاں پر پتیلی کا ڈھکنا لے لیا ہے اس کو میں نے پہلے آئل سے گریز کیا پھر میں نے تمام بسکٹ جو ہے یہاں پر اس میں لگڑک دی ہیں اس کے بعد میں نے پتیلی کو پری ہیٹ بیک کرنے کے لیے یہاں پر رکھ دیا تا گرم ہونے کے لیے تو دیکھیں پتیلی یہاں پر گرم ہو چکی ہے تو اب دیکھیں میں نے یہاں پر کوئی سٹین اس لیے نہیں رکھا جو کہ یہ میری پتیلی کا ڈھکنا ہے اس پتیلی کے اوپر آرام سے فیٹ آ گیا تھا اور میں نے اس کا ہی پتیلی کا کور جو اس کے اوپر کور کر کے رکھ دیا ہے اور اس کے اوپر پھر میں کپڑا رکھ دوں گے تا کہ کہیں سے بھی اس کی جو ہے بلکل بھی جو ہے اسٹرم بھار نہ ہے بلکل اس کے اندر ہی محفوظ رہے تاکہ بسکٹ اچھے سے بیک ہو جائے اس لیے میں نے کپڑا دال دی تاکہ کہیں سے بھی اسٹرم بھار نہ نکلے تو یہاں پر ہم نے اس کو بیک کر رہے ہیں کہ پتیلی میں تقریباً 20 سے 25 منٹ تک کے لیے دیکھیں یہاں پر ہمارے بسکٹ بیک ہو گئے ہیں اگر آپ کی 20 منٹ میں بیک نہ ہو تو پانچ منٹ آپ مزید اور ٹائم دے دیگا تو 25 منٹ میں پہلے آپ نے نیچے سے چیک کر لینا اچھے دیکھیں آپ کو اوپر سے ہی شیڈیٹ اس لیے نظر آ رہوں گے کہ ہم نے ان کو ٹرن کر دیا تھا ٹرن کر کے بھی ہلکا سامنے ان کو سیکھ لیا ہے اثر وائز نہیں تو آپ کو جو دکھاتے ہیں لوگ وہ اتنا بیک ہوئے پتیلی میں پتیلی میں اتنا اچھا کلر نہیں آتا وہ صرف اوون میں آتا ہے وہ کیا کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں پتیلی میں رکھ کر پھر اوون میں آف کیمرہ رکھے پھر آپ کو دکھاتے ہیں آف کیمرہ وہ کیا ہے اوون میں رکھ دیتے ہیں پھر جب وہ آن کیمرہ ہوتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں پتیلی میں سے نکال دے کہ دیکھیں جی پتیلی میں کتنا اچھا ہمارے کلر آیا چاہے وہ کیک ہو چاہے وہ بسکٹس ہو اچھا یہاں پر میں نے دوسرا بیج بھی جو ہے یہاں پر بیک کرنے کے لئے رکھ دیتے جب پہلا بیج ہو گیا تو دیکھیں یہ دوسرا بیج بھی ہم نے یہاں پر بیک کرنے کے لئے بسکٹس کا رکھ دیں ان کو بھی ہم اتنا ہی ٹائم دیں گے اگر آپ کی بیس منٹ میں بیک نہ ہو تو آپ پچیس منٹ پچیس منٹ میں نہ ہو تو تیس منٹ میں لیکن یہ کہ آرام سے بیس سے پچیس منٹ کے درمیان بیک ہو رہے ہیں آپ میں کیا کرنا ہے نیچے سے ضرور چیک کرنا ہے ایسا نہ ہو نیچے سے کلر آ جائے اور آپ اوپر ہی دیکھتے رہیں کہ اوپر تو بھی کلر نے آیا اوپر اتنا اچھا کلر نہیں آتا پتیلی میں دیکھیں جیسے کہ میں آپ کو بتا رہتی اسی طرح کا اتنا ہی کلر رہے گا اس سے زیادہ ڈارک پر نہیں جائے گا اچھا میں نے آپ کو دونوں طرح کے بسکٹس دکھائے ہیں یہ میں نے جو دکھائے ہیں یہ میں نے ٹرن نہیں کیا ان کو ایسا ٹیس صرف نیچے کا جیسے کلر آیا یہ بیک ہو گئے تو میں نے ان کو نکال لیا اور دوسرا جو سب سے پہلے میں نے بیک کیا تھا سب سے پہلے والی پلیٹ دیکھیں وہ یہ ہے جن کو میں نے ٹرن کر کے بھی ان کو کلر دیا ہے اب یہ آپ کی مرضی ہے جیسا آپ پسند کریں گے آپ کو اس طرح کے رکھنے بسکٹس یا اس طرح کے ٹرن کر کے بھی آپ کو کلر دینا یہ آپ پر ہے میں نے آپ کو دونوں طرح کے دکھا دی ہیں کہ ایک یہ پلیٹ ہے اور ایک والی پلیٹ ہے جو دونوں میں ڈیفرنس میں نے آپ کو بتا دیا ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں پر آپ دیکھیں کھانے میں جو ٹیسٹ ہے نا دونوں کا ہی ایک جیسے سیم ہے چونکہ انگیڈنز ظاہر سی بات ہے سیم ہے صرف کلر کا یہ تو پر سے فرقایا ہے نا کھانے میں بلکل وہی سپر ڈپر ہیں بلکل جیسے بیکری سٹائر میں ملتے ہیں بلکل ٹیسٹ وہی ہے آپ یقین کریں جیسے اسی طرح کے ریسپی کرکورے بنے ہیں یہ بلکل وہی مزہ ہے جیسے ہم بیکری سے لیتے ہیں بزار مارکٹ سے لیتے ہیں آپ نے ایک دفعہ میرے کہنے سے اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اچھا آپ نے ان کو پہلے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا جیسے آپ پتیلی میں سے دیکھیں نکالیں تو میں نے تی دیر آپ سے یہ باتیں کر رہی ہوں نا یہ تی دیر ان کو میں نے تھنڈا ہونے کے لیے یوں ہی چھوڑ دیا کیونکہ آپ کو پتہ ہے گرم ہونے میں ابھی جو ہے یہ نرم ہے جیسے جیسے ان کو ہوا لگے گی تو یہ کرسپی ہوتے رہیں گے آپ ان کو میں آپ ان کا ٹیکسٹر دیکھیں بلکل بزار جیسا ہے یہ دیکھیں کتنے پرفیکٹ بنے ہیں دل خوش ہو جائے گا بسکٹ بنا کے بھی اور کھا کے بھی اور دیکھ کے بھی سب بھی بسکٹ اسی طرح ماشاء اللہ سے خستہ اور کرسپی بنے ہیں میں کہتی ہوں یہ دیکھیں آپ اندر سے کتنے خستہ نکلے ہیں اور کتنے کرسپی ہیں اندر سے بھی آپ جب بنائیں گے نا تو تب میں کہہ رہی ہوں آپ کا دل خوش ہوگا جب آپ کو یقین آئے گا کہ واقعی بلکل بیکری سے بھی بہت زبردست گھر میں ہم نے خود تیار کی ہے آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا تو چائے کے ساتھ آپ لوگ اس کو کھائیں تو دل خوش ہو جائے گا اندر تک آپ دیکھ رہے ایک دم خستہ اور کرکری بنی ہے ایک دم پرفیکٹ پتیلی میں بیک ہوئی ہے ہماری بیکری سے بھی اچھے خستہ کرسپی بنی ہے بہت زیادہ ٹیسٹی بنی ہے آپ نے دیکھا کوئی ہمیں محنت کی ضرورت نہیں پڑی نہ ہم نے نہ ہم نے کسی مشین کا استعمال کیا آپ نے دیکھا اتنی جلدی ہم نے یہ بنا لی ہے نا یہ زیرہ بسکٹ کی ریسپی تو آپ لوگ بنائیں اور مجھے اپنا فیڈ بیک دے کہ آپ لوگوں کو میری ریسپی کیسی لگی ہوم میٹ زیرہ بسکٹ کی ریسپی آپ لوگ بنا کے اپنا فیڈ بیک میرے ساتھ ضرور شیئر کیے گا مجھے آپ کے پیالے سے کومنٹ کا انتظار رہے گا تو چلے چلتی ہوں کیونکہ میں آپ لوگوں کے لیے اسی طرح مزے مزے گی یم یمی ریسپی آپ لوگوں کے خدمت میں لے کر حاضر ہوتی رہتی ہوں جب تک کے لیے مجھے سمرین اکمل کو دہلی کے ذائقے سے اجازت دیجئے اللہ حافظ